شہر میں سوئی گیس بہران شدت اختیار کر گیا قاضی روڈ گڑی شاہو ڈیوی سور چنگی امر صدو بینک سٹاپ مرزنگ اسلامپورا راجگر سنتنگر بلال گنج مالی پورا بند روڈ مصر شاہر بندسپورا جنرل اسپتال سے ملحے کا آبادیوں میں گیس کی سپلائے بند بائیس گھنٹے سے سوئی گیس کی فراہمی بند ہونے سے شہری پریشان بھارتی جاریت کے خلاف اہل لاہور یک زبان پاک فات سے اظہار یک جہتی جوان بزرگ بکلا تاجیر سب جذبہ ایمانی سے سرشار بھارتی جاریت کے خلاف سیاسی قیادت بھی متحد لائن آف کنٹرول کے خلاف ارسی کی مضمت بھارت کی جاریت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا وزیر قانون بشارت راجہ فیازل حسن چوہان کی گفتگو جاریت کا جواب جاریت سے دیا جائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مطالبہ شاہینوں نے بھارتی تیاروں کو بھگا دیا چادری زہیر الدین سلمان رفیق نے کہا مودی ایشیا اور دنیا کو آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے نواز شریف نے کہا کہ پاکستان پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے مریم نواز کا ٹویٹ پنجاب اسمبلی میں بھارتی جاریت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظوم ٹاؤن ہال میں میٹرو پلیٹن کارپریشن کے ایڈمنیسٹریٹیو سٹاف یونین بھارتی جاریت پر سراپا احتجاج نریندر مودی کا پتلا نظر آتیش بھارت مخالف ناربازی بھارت کو مو توڑ جواب دیا جائے گا گورنر پنجاب چودری سرور کا ویڈیو پیغام وزیراعلا پنجاب اور صبائی وزراء کی بھی بھارتی جاریت کی مضمت بھارتی جاریت کی شدید مضمت کرتے ہیں حکومت فوری قومی قیادت سے مذاکرات کریں مشتر کا اچلاس اور آل پارٹیز کانفرنس سے اچھا پیغام چاہے گا کمر زمان کائرہ پلوامہ کی طرح بھارت نے آج بھی ڈراما کیا بھارت کا چہرہ اوچھے ہتھکنڈوں سے بے نکاب ہو چکا سابق وزیر قارجہ خوشید محمود قصوری دونوں راہنماوں کی گل بھگ میں پی پی راہنما رانا شاکت کی رسمے کل میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو ٹیمارٹر کی قیمت پہ ہوش ربا اضافہ جتنا مرضی مہگا ہو جائے پاکستانی ٹیمارٹر ہی کھائیں گے شہری بزر بھارتی ٹیمارٹر اپنے پاس رکھیں اپنے بزدل فوجیوں کو کھلائیں ناغوریوں کا مودی سرکار کو پیغام بھارتی جاریت کے خلاف فلم انڈسٹری یک زبان سینما ایگزیبیٹر ایسوسییشن نے بھارتی فلموں کی نمائش روک دی سینما گھروں میں اب سے پاکستانی فلمیں ہی لگائیں گے سینما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فلم آرٹ اور کلچر مصبت امیج دیتا ہے لیکن ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست فریقین کے وکلا بحث کے لیے سیشن کوٹ طلب مولانا فضل الرحمان کی آٹھ اگز کی تقریب بقاوت کے زمرے میں آتی ہے اور شہباز شریف نے بھی عوام کو یوم ازادی نامنانے کی تقلیب کی درخواست گزار کا محاک تبدیلی سرکار کے مشن کلین لاہور کو بریک لگ گئی سپائی کا کام ٹھپ شہر کوڑے کے ڈھیر میں تبدیل گلیوں اور بازاروں میں کوڑا ہی کوڑا بدبو اور تاکفن پھیننے لگا شہریوں کا گزرنا محال بیماریاں پھیننے کا خطشہ ادائیگیوں کے دعوے سب جھوٹ تنخواہیں نہ ملی صفائی عملہ آپے سے باہر ہونے لگا شاہین کامپلیکس کے سامنے کورا سڑک پر پھینک دیا البراک آس پاک انتظامیہ کے خلاف نار بازی ایک مخ کی ادائیگی سے کام نہیں چلے گا چھے کروڑ پہ ایک مخ کی ادائیگیاں ہیں ملازمین کو تنخواہوں کی ادام ادائیگی کورے کے ڈھیر وزیر بلدیات بشارت راجہ ویسٹ میریجمنٹ کمپنی پر برہم چیف ایکزیکٹیو آفیسر لاہور ویسٹ میریجمنٹ کمپنی خالد نظیر کا تبادلہ اٹھائیس جنوری کو تائینات ہوئے چھبیس پروری کو تبدیل خالد نظیر ڈیریکٹڈ ڈیویلپمنٹ اینڈ پینینس تائینات خالد نظیر کا تبادلہ گریڈ انیس میں ریگلر ترقی کے باعث کیا گیا یکم مارچ کو دوبارہ اہدہ سنبھالیں گے ترجمان الو ایم سی سمنہ باد موڑ پر ٹرافک پولیس اہلکار کو گاڑی تلے روندنے کی کوشش پولیس نے ملزم محمد علی کو گاڑی سمیت حراست میں لے لیا پولیس اہلکار حسن زیب نے ٹرافک سگنل کے خلاف ورزی پر کار سوار کو روکا ملزم کے خلاف تھانا گلشن راوی میں اقدام قتل کی ایپ آئی آر درش پنچاب کی تاجر سیاست میں بڑی حل چل تاجے برادری کے بڑوں نے پاکستان ٹریڈ الائنس کے نام سے تنظیم بنا لی نون لیگ ٹریڈ ونگ اور تحریک انصار ٹریڈ ونگ کے مرکزی رہنما بھی شامل بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر ترقییاں اور تائیناتیاں چالیس سے زائد افساران کو گریڈ انیس میں بقاعدہ ترقی دے دی گئی ایڈیشنل سیکیٹری ویل فیر سمیر احمد سید کی بھی گریڈ انیس میں ترقی ڈیریکٹر لاہار رنگ روڈ آثورٹی امران قریشی کو ترقی کے بعد کام چاری رکھنے کا حکم ایڈیشنل سیکیٹری بلدیات سادیا تحریم کو محکمہ سرویسز ریپورٹ کرنے کی ہدا بھائیچارے اور احمد کا فیروغ ہر محصب کا ہے در سینٹ میری سکول گل بگ میں تقریب مولانا آشک حسین فادر پیڈرک سمیت دیگر کی شرکت بھائیچارے کے رشتے کو مزید مستقم کرنے پر زور انگلیش کاؤنٹر کی داتا دربار پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی ایڈمنیسٹریٹر داتا دربار سکندر زورکرنین سے ملاقات دو روزہ دوسرے قائدی آزم وشو کپ کی اختتاہی تقریب کا انقاد تقریب میں سیکیٹری سپورٹس بورٹ پنچاب ندیم محبوب کی خصوصی شرکت ٹورنمنٹ میں پنچاب کی نوڈ ویئن سے مرد اور خواتین کھلاریوں نے شرکت لی تقریب کے اختتام پر نوڈ ویئن کے سپورٹس آفیسرز میں شیلز بھی تقسیم کی گئے سستی ٹکٹیں بگ گئیں بہنگی باقی رہ گئیں دوبائی کے بعد لاہور میں بھی پی ایسل کامیلا سجنے کو تیار ٹکٹوں کی فروخت کا دوسرا روز مکمل پانسو آر ایک ہزار روپے والے ٹکٹ بگ گئے دو ہزار والی تین فیصد جبکہ تین ہزار والی ساٹھ ٹکٹیں بھی فروخت کذافی سٹیڈیم میں ایک وقت میں پتچیس ہزار شاہکینے کرکٹ میچ دیکھیں گے